اگر بات کی جائے تو ہر شخص اپنی زندگی میں بہت سارے مقام حاصل کرتا ہے ترقی تک پہنچنے کے لیے کامیابی تک پہنچنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی جاتی ہیں پترکارتہ سے اپنے جیون کی شروعات کی تھی اور آج بھارتی راجنیت کا ایک جانا پہچانا نام ہے پربھارت جہا صاحب کا جو کہ بھارتی جانتہ پارٹی کے راشتی اپاد یکش ہیں راجزبہ سانسدھ ہیں اور ساتھ ہی پنجاب بی جے پی کے پربھاری ہیں سر بہت سواگت ہے آپ کا ناصر بھائی بہت بہت دھنیواد جہا صاحب کچھ دن پہلے آپ کی طبیت بھی خراب ہوئی تھی طبیت خراب ہوئی بہت سارے سواست کی اس طرح کی پریشانیاں رہتی ہیں دکھتے رہتی ہیں ان تمام چیزوں کے بعد اتنی ساری ذمہ داریاں کندر میں ذمہ داری ایک پردیش میں ذمہ داری خود اپنے ہی شیطر میں ذمہ داری کس طرح سے ممکن ہو پاتے ہیں ساری چیزیں یہ سب اس ور کراتا ہے آپ کا ویل پاور ٹھیک ہونا چاہیے سریر کا اپنا ایک دھرم ہے اور سریر سے ہم بیمار بھی ہوئے لیکن ٹھیک بھی ہوئے ڈاکٹر کی دوہ لوگوں کی دوہ دوہ پلس دوہ ہم ٹھیک ہو گئے اب اپنے کام میں لگ گئے جب نہیں ٹھیک تھے تو اسپتال میں تھے اچھا چناب نزدیک ہیں پانچ راجوں میں چناب ہونے ہیں بہت مہتپون یہ چناب ہیں آپ کے لئے بھی تمام راجنیتک پارٹیوں کے لئے بھی پنجاب کی چناب کے اگر بات کی جائے تو ساتھ میں اکالی دل کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں ایک موقع تھا آپ کے لئے کہ آپ اپنا دواب بنا پاتے کچھ زیادہ سیٹیں حاصل ہو پاتے ہیں آخر کب تک چھوٹے بھائی کے روپ میں وہاں پر آپ ساتھ میں شلتے رہیں گے راجنیتی میں کچھ بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں 1967 سے ہمارا ایلائنس ہے بھارتی راجنیتی میں یہ سب سے پرانا گڑ بندن ہے اور گڑ بندن کے ساتھ یہ دی ہم دس سال سرکار میں ہیں تو راجنیتی نفع نقصان کے لئے نہیں ہوتی ہے جنتہ کی سیوہ کے لئے ہوتی ہے ہم کو ہمارے دس سال کی سیوہ پر وشواس ہے کہ اکالی دل پرکار سنگھ بادل بھارت کے سب سے بزرگ مکہ منتری ہیں سب سے عمر دراج مکہ منتری ہیں اور انہوں نے جس طرح سے کام کیا ہے پنجاب کا وکاس کیا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ نشچت طور پر جنتہ انہیں سراہ رہی ہے اور ہم ان کے ساتھ کندھی سے کندھا ملا کر چناؤ کے میدان میں دو بار ہی نہیں سنسٹ سے لڑ رہے ہیں آگے بھی لڑیں گے ہم اس میں جنتہ کے وکاس کی بات سوچتے ہیں اپنی پارٹی کا نفع نقصان لیکن راجنیتی مہتو کانکشہوں کے بھی بات سامنے آتی ہے کہ مہتو کانکشہیں بڑھتی ہیں وقت کے ساتھ تو پنجاب میں آپ کو یا تو سپورٹ اس طرح یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی اتنی مضبوط نہیں ہے اس لئے پھر سہارہ ضروری ہے دیکھیں مضبوط کا سوال نہیں ہے ہندو سکھ اکتہ کا سوال ہے بس میں مثال ہے ہندو سکھ اکتہ صرف ووٹوں کی راجنیتی نہیں کریں گے سماج کو ایک رکھنا ہے اور سماج کو ایک جھوٹ رکھنے کے لیے ہر دل کی اپنی بھومکہ ہوتی ہے اکالی دل نے جس طرح سے گاؤں گاؤں میں اپنے لوگ کھڑے کیے ہیں اس طرح سے دیکھیں گے تو وکاس کی گنگا بھائی ہے انہوں نے وہاں پر کونسا راج جی دیتا ہے آٹھ گھنٹے کسانوں کو بجلی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کوئی راج جی بتائے ہمیں کونسا راج ہے جو سڑکوں کا جال بچھا دیا ہے اس قدر سے کونسا راج ہے جو انڈرستی سے لے کے ساری چیزوں کو لگ بھگ تین کروڑ لوگوں کو روزگار دینے کی بات کرتا ہے آج سینہ میں سب سے زیادہ لوگ کہاں سے ہیں بدنام کرنے کی کوشش کرنا یا بپکش کا کام رہتا ہے لیکن ایک پنجابی سکھ جٹ ہندو گرو سے وہاں کہتے ہیں کہ ہم سب بھائی چارے کے ناتے یہاں کام کریں آپ لوگ وکاس کے مددے پر وہاں پر چناوڑ رہی ہیں ساتھی آپ کی صحیحگی دل ہے سوائیل کے مددے پر وکاس کے مددے پر چناوڑ رہی ہیں آم آدمی پارٹی کی بات کی جائے کانگریس کی بات کی جائے یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں نشہ بہت زیادہ ہے پنجاب میں لوگ بے روزگار ہیں یوان کو روزگار نہیں ملا انہوں نے وہاں پر اس کو مددہ بنائے آپ کی نزدیک کیا ہے جو لوگ آروپ لگا رہے ہیں ان کے گھروں میں دیکھئے نا نسیڑچی یادی کہے کہ نسا چھوڑ دو آپ پارٹی کیا ہے کہاں پیسے پکڑے گئے کن کے ہاں بلاتکار کے آروپ لگے سینہ کا observation کریے آپ سینہ میں جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں ان کا سروے آیا ہے کہ ایک پرسنٹ لوگ بھی نسیڑچی گزیڑچی یا داروباز نہیں پائے گئے کہیں پر بھی نسیب آجی کی بات نہیں آئی ہے بدنام کرنے کا یہ بھگت سنگھ کا پردیس ہے یہ جلیہ والا کانڈ والا پردیس ہے جو انگریجیوں سے لڑتا رہا ہے نوجوانوں کو بدنام کرنے کی کوسیس یہ جو جس طرح سے کی ہے اپنے دلی کے بھمترین نے مجھے نہیں لگتا کہ وہاں کوئی سوکر کرے گا جنتہ کو سمجھا پائیں گے آپ نشچت تو جنتہ سمجھ رہی ہے کیونکہ میں خود پنجاب میں رہا ہوں جو لوگ سہنا میں جاتے ہیں آپ ان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں جو لوگ کھراری کھیلتے ہیں ان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں نسیڑ جی ہیں یہ لوگ ہاکی کا سرمور کون ہے ان کسان کے بچوں کو جو کیلیفورنیا آسٹریلیا نیو جرسی نیو زیلینڈ چھوڑ کر وہاں کام کرنے آ رہے ہیں کھیتی کرنے ہیں ان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں کیجری وال راجنیتی کا دھبا ہے اور اس دھبے سے پنجاب بچنا چاہتا ہے دلی میں پول کھل گئی ہے اچھا انٹین کم بینکس ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے اگر بات کی جائے انٹین کم بینکس کی تو بہت سارے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی سرکار ہوتی ہے دس سال اگر وہ کہیں پر شاسن کرتے ہیں کتنا ہی کام کرا لیں لوگوں کو لگتا ہے کہ جتنی امیدیں تو اتنا نہیں کرا پائے پنجاب کے لوگوں سے جب بات ہوئی ان کے بیچ میں جب ہم گئے تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ امیدیں بہت زیادہ تھی اس سرکار سے امیدوں پر اس طرح خری نہیں اتر پائے جس طرح سے وعدے کیے میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں گجرات چودہ سال سے زیادہ سرکار ہو گئے مدیو پردیس تیرہ سال سے زیادہ سرکار کی ہو گئی راجستان لگاتار ہم وہاں چناؤ جیتے رہے ہیں آجائیے آپ گواہ میں ہماری سرکار چل رہی ہے کہ کس طرح کی باتیں چھتیس گڑھ میں تیرہ سال سے سرکار چل رہی ہے یہ نمونہ ہے اور اس لئے وہ دن لد گئے آیا رام گیا رام ایک بار آئے چلے گا ایسا نہیں ہے اکالی دل نے بھی وہاں اتحاس رچا ہے پچھلی بار بھی جو باتیں آج جن سوالوں کو آپ میرے سامنے رکھ رہے ہیں یہ سوال اس سمیں بھی آیا کرتے تھے کہ کیا انٹی انکومنسی فیکٹر کے قارن نہیں ہو پائے گا اکالی دل تو نہیں آ پا رہی ہے بھاجپا ڈوب جائے گی بھاجپا کو بھی سیٹیں ملی اکالی دل کو بھی لا دونوں مل کے دوسری بار سرکار بنایا ہے بیپکشیوں کا کام میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے کانگریس نے کیا کیا ہے پچھلے پانچ برسوں میں بتائیں مجھے ایک کام کیا ہے کہ امرین سر میں چن کر آئے امرین سنگ جی اور جنتہ کو بیج مزدھار میں چھوڑ دیا مکیوندری بننے کے لیے اچھا آپ کو اتنا یقین کیوں ہے کہ پنجاب کی جنتہ ایک بار پھر سے ایک کام پر یقین ہوتا ہے دیکھیں راجنیتی میں کوئی میں بھوشت تو نہیں کہہ سکتا کل کیا ہوگا لیکن اتنا لگتا ہے کہ جنتہ سمجھتی ہے کہ پرکاس سنگھ بادل کے روم روم میں پنجاب بسا ہوا ہے ان کا جیون کا ایک ایک چھن پنجاب کے وکاس میں لگا ہے ہم لوگ بھی وہاں پر ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے اور آج انہیں نرندر موڈی جیسا راستر میں چھوٹا بھائی ملا ہے جس کی قابلت تعریف کرتے ہیں روز کہتے ہیں کہ بھارت کو ورسوں بعد ایک شاندار پردان منتری ملا ہے اور پردان منتری بھارت کا اور پنجاب کا مکھ منتری جب گلے مل کر کام کرے گا اس ڈھائی سال میں پنجاب کا جو وکاس ہوا ہے اس دیکھنے لائک ہے چار راجیوں میں پردان منتری نرندر موڈی چہرہ ہیں ان کے چہرے پر اب بھی ووٹ مانگے جا رہے ہیں اور وکاس کی بات کی جاتی ہے پنجاب میں بھی وہ کیا چہرہ بنیں گے دیکھیں چہرہ تو پردان منتری اور لیڈی ہر جگہ ہے منی پور میں آپ سوچ سکتے ہیں بی جے پی کی سرکار بنیں گی پردان منتری اگر میں اپنی پارٹی میں جاؤں گا ان کی سیڈی دکھا رہا ہوں میں تو پندرہ تاریخ سے ان کی سیڈی شروع ہو جائے گی تئیس رت چل رہے ہیں وہاں پر اور سب میں دکھایا لے گا پرکاسنگ بادل جی نے پنجاب کے لیے کیا کیا اور کیندر سرکار نے دیس میں کیا کیا ہے دیس اور پردیس میں ٹیوننگ ہو جائے تو وکاس کی گنگا بہت تیج بہتی ہے لیکن اس وقت ایک جو فیصلہ لیا گیا تھا نوڈ بندی کا اس کو لیکل اگل 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 پرتکرائیں سامنے آئے تھیں کسی نے سواگت کیا کسی نے اس کا ورود کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بڑا مددہ بن چکا ہے اس وقت چناؤ میں میں دو چیزیں بتاتا ہوں چنڈگر میں چناؤ ہوئے ہم بائیس سیٹوں پر لڑے گے بائیس وارڈ میں ایک کس میں جیت گئے ٹھیک ہے پھر وہ فریدہ باد چالیس میں لڑے تیس میں جیت گئے نوڈ بندی کا ہی پرنام تو تھا اگر آپ اس کو مددہ مانتے ہیں ویسے میں اسے یہ آرثک پریورتن کا سب سے بڑا دور مانتا ہوں اور یہ ایک جیسے آجادی کی لڑائی تھی آجادی کا اندولن تھا کہ ہمیں انگریجوں کو بھگانا ہے ایسے ہی کالے دھنوالوں کو بھگانے کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے لیکن دوربھاگی سے کانگریس گلت فہمی میں جی رہی ہے نوڈ بندی کوئی بھی مددہ نہیں میں گجرات مہاراست سب کا دے سکتا ہوں نہیں اکثر ہم سنتے ہیں کہ جو چناب الگ الگ چنابوں کی سب کی اپنی اپنی پراکمکتائیں ہوتی ہیں الگ الگ پریشت بھومی ہوتی ہے تو اس سے جوڑ سکتے ہیں ان چیزوں کو نوڈ بندی کے اگر ہم بات کریں پنجاب میں تھا آپ بھی لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں میں خود ابھی دیوڑ مہینے پنجاب میں رہ کر آیا ہوں ہر چناب کے کچھ الگ مددے ہوتے ہیں اس تھانی مددے ہوا کرتے ہیں لیکن اس وار لوگوں سے جب بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم پریشت نوڈ بندی سے اس میں کچھ ایسے بھی تھے کہ اس کی تاریف بھی کر رہے تھے لیکن نوڈ بندی ایک آرثک پریورتن کا دور ہے یا ایسا نرنے ہے جیسے بھکشک بھی اس سے پرابیت ہوا ہے لیکن اگر اس بھکشک سے بھی اگر پوچھیں گے تو کہے گا لوگ تنتر کے پرہرے کے ناتے میں مودی جی کے ساتھ ہوں یہ ووٹ کی راجنیتی کا ہتھیار نہیں ہے یہ جنتہ کے جیون کے پریورتن کا ہتھیار ہے مودی جی نے ایک ایک جنتہ ان لوگوں کے آج بھی تین کروڑ روپے پکڑے گئے تین کروڑ روپے کیا ہو رہا ہے یہ کالے دھنوانوں کے دن لد گئے بھرسٹا چاریوں کے دن لد گئے اور اس لیے نوٹ بندی نہیں ہے یہ نوٹ بدل ہے میں بندی کا ویروضی ہوں نوٹ بدل کیا گیا ہے ہجار کے نوٹ نہیں بند کیے گئے بدل کیے گئے ہیں دو ہجار آ گیا ہے اور یہ جنتہ کے لیے ان کے سریر کے سراوں میں اچھے دھمنیوں میں سدھ رکت بہے اور یہ دیش کی جنتہ چاہتی ہے اس لیے نوٹ بندی کا کوئی معاملہ نہیں کالے دھنگی اگر بات کی جائے تو لوگوں کو امید ہے کہ اب ویدیشنوں سے بھی باپس آنا چاہیے آپ دیش سے نکال رہے ہیں ویدیشنوں سے کب باپس آئے گا دیکھیں انٹرنیشنل لاؤز ہیں ان لاؤز کو اگنور کر کے نہیں کر سکتے سرکار اپنی پرکریہوں میں ہیں پہلی بیٹھے کوئی تھی 27 مائی 2014 کو SIT کس نے بنائی انکم ٹیکس کے لاؤز میں پریورتن کس نے کیے انٹرنیشنل لاؤز میں پریورتن کس نے کیے بھارتی انتہ پارٹی کی نیت سرکار نہیں کی ہے لوگ سبا میرا سبا اس لیے ہماری نیت پر آج سب سے پہلے بات جو ہم گرو سے کہیں گے کہ ایک نام بتاؤ کس نے گھوٹالا کیا ایک لاکھ 86 ہزار کا ایک نام بتاؤ ایک لاکھ 89 ہزار کا گھوٹالا کس نے کیا کالا دھن تو یہ لوگ رکھتے تھے آپ کو یہ گورو ہونا چاہیے بھارت کو کہ بھارت کے ترنگے کی لاج اتنے منتری کیندری ہیں کسی پر کوئی عروب لگا پایا آج تک ہے گنام نبی آجاد میں ہمت ہے سونیا جی میں ہمت ہے راحل گاندھی میں ہمت ابھی ٹائن ٹائن پھرز ہو گیا حوالہ میں دے دیا نام کی دائری نکلا ہے وہ سہارا کی دائری میں بھلا کی دائری میں بڑھلا کی دائری میں کوٹ نے کہا کوئی آپ کے پاس پرمان نہیں کھاری راحل گاندھی کہہ رہے تھے ابھی حالی میں تال کٹورا میں بی جی پی نے نعرہ دیا تھا کہ اچھے دن آئیں گے اب اچھے دن تو نہیں آئے اچھے دن تب آئیں گے 2019 میں جب کانگریس کی سرکار بنی گی اپنے موں سے کہنے میں کیا جاتا ہے وہ تو اکھاڑے میں پتا چلتا اصلی پہلوان کون ہے چاروں کھانے چت چالیس پر آگئے چار سو پانس سے اس بات کی چنتہ نہیں ہے تو آپ کہہ رہے کہ چار پر بھی لے آئیں گے ہم کہاں کو لائیں گے جنتہ لاتی ہے دیکھیں ہم گروڑ میں کبھی نہیں رہتے ہم کبھی گھمنڈ میں نہیں رہتے ہم تو جن سیوک کی بات کام کرتے ہیں دیش کے لال کے لیے کی پراشید سے لڑکیوں کی بات سوچالے کی بات کسی پردان منطری نے کی جو چیزیں 1947-16 اغسط کو فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا وہ فیصلہ آج تک نہیں ہوا پردان منطری سڑک یوجنا کون لائے تھاٹل بھی ہری واج پہی سوچالے کی بات دیش میں سوچالے نہیں تھوکنا نہیں کہیں کچھ بھے یہ جرنودھار کون کر رہا ہے بھارت کی بیسک سمسیوں کو ایک درد کر دی دیکھیں گھٹنائیں کم ہوتی ہیں آج آپ کو انٹرنیشنل لیبل پر دیکھئے جرہ سے نوٹ بندی جس کو آپ نوٹ بدل میں کہتا ہوں کتنی گھٹنائیں کم ہو رہی ہیں کیوں نقصالباد 36 گھر میں کم ہوا ویجی باڑا میں کم ہوا آندھرا میں بیہار میں کیوں کم ہوا ہاتھ سے نکل گئے سب کی دھن کاغج بن گیا رات و رات اور اس لیے ان چیزوں کا فیک نوٹس کی بات ہے کیوں کم ہو رہے ہیں آتنگوادیوں کے گھٹنائیں کیوں زیادہ نہیں ہو رہی ہیں یہ سب چیزیں دیش کے مددے ہیں اور ان پر نیانترن کرنے کے لیے ایک بہت بڑا دھنڈہ لیا گیا جس میں میں تو چاہتا تھا کہ اس میں کانگریس آگے ہو بات کرتی مجھے دیکھیں میرے کو کیا ہوتا ہے دیکھیں راجنیتی میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن اپنی امید ہے ہر پارٹی امید سے لڑتی ہے لیکن دھوکے سے راجنیتی نہیں ہوتی ہے اب آپ بار بار کہتے ہو آپ پارٹی میں کہتا ہوں آپ پارٹی کی دلی میں کیا ہے ایک کس ویدھائیت اب تک جیل جا چکے ہیں کریکٹر سے اور ستین جین پہ تلوہ لٹکی ہوئی ہے کیسے لوگ چونتے ہیں پنجاب میں کس سے مقابلہ ہے پنجاب میں ہمارا سیدھا مقابلہ کالی دل بی جی پی کا جو گھٹ بندہ نے اس کا مقابلہ کانگریس سے ہے آپ تو نا کے برابر ہیں اب اس طرح کی بھاسا بولتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا بولا ہے اروند کیجریبال نے میری سرکار لاؤ میں جیب خیز دوں گا میں کمر کے بیلٹ سے پٹائی کر دوں گا میں جبارہ دن کے اندر جیل بھیج دوں گا یہ بھاسا ہے راجنیتی کی یہ تو درگھٹنا بس راجنیتی میں آئے اور یہ راجنیتی میں دلی کے لوگ ماتھا پیٹ رہے ہیں اروند کیجریبال تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اب جب بھی کانگریس کے اور وی جے پی کے نیتاؤں سے اکالی کے نیتاؤں سے بات کی جاتی ہے تو ان کی زبان پر جب اگر وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو زیادہ عام آدمی پارٹی کا نام ہوتا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ایسا ہے جو چور اچکے ہوتے ہیں ادماس ہوتے ہیں ان کی چرجہ زیادہ ہوتی ہے نیوسنس ویلو کی یہ پولیٹکس میں ہمیشہ سے رہا ہے دی آر در نیوسنس ویلو دی آر در نیوسنس ان پولیٹکس کوئی مانتا ہے ان کو نیتا اب دلی میں جا کے پوچھئے نا کیا حالت ہو رہی دلی میں جب آب ہے ان کے پاس اچھا ہوا کہ دلی میں پول کھلنے سے پنجاب کے لوگ سترک ہو گئے ناغرک مرک نہیں ہوتا ناغرک جاگرک ہوا پچھلے ستر ورسوں میں ابھی حال میں کچھ گھٹنائیں ہوئی ہیں گھٹفندن کی سرکار آپ کے پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں نیتا کہیں کسی کے اوپر جوتہ پھینکا جا رہا ہے کہیں کسی کے اوپر پتھر مارے جا رہے ہیں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ گصہ ہے کیا ہے اور اگر گصہ ہے تو پھر اس سے کس طرح سے نپڑ گا راجنیتی میں ان گھٹناؤں کا کوئی آپ پارٹی وہاں جا جا کر راجنیتی نہیں ہے یہ درگھٹنا بس آگئے ہیں اور میرا ماننا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے آمادوی پالی کہہ رہے تھے کہ اگر گصہ نکالنا ہے تو گصہ ووٹ دے کر نکالیں ان کو لگتا ہے کہ جوٹ دے کر نہیں جوتہ پھیکے ہیں یہ جوتہ جو پھیکا گیا اس میں آپ پارٹی کا ہاتھ ہے سکبیر جی نے وہاں مقدمہ قائم کر آیا ہے چناؤ آئے کو سکایت کی گئی ہے یہ راجنیتی کا اس طرح نہیں ہے راجنیتی فیر ہوتی ہے جنتا کے من کو جیتنے کا کام ہونا چاہیے جن کا من جیتنے کا کام ہونا چاہیے ایس وائیل ایک بڑا مددہ ہے بی جے پی اپنا اسٹینڈ کلیر نہیں کر پائی ایس وائیل پر اور اس کو لے کر کنفیوزن رہتا ہے آگالی دل نے بہت ساپ ساپ کلیر کیا ہے بی جے پی کی بات بی جے پی کی بات کہنا ہوں دو راجیوں کی بات ہے ہمارے نیتا نے کہا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں اس میں کیا دکت ہے بی جے پی کا کیا اسٹینڈ ہے جو سرکار کا اسٹینڈ ہو بی جے پی کا اسٹینڈ ہے کیندر کے اوپر ہے سپریم کورٹ نے نینے دیا ہے سپریم کورٹ جو کہے گا وہ کریں گے اپیل میں سب لوگ گئے ہیں نفجوت سنگھ سدھو آپ کی پارٹی سے گئے ایک بڑے نیتا تھے پنجاب کا ایک جانا پہچانا چہرہ ہیں کتنا اثر ان کا بھارتی جنتا پارٹی پر پڑھنے والا ہے جو وہ وہاں سے چھوڑ کر گئے ہیں جس پارٹی کو گالی دے کر ان کی پتنی جنتا یہ تو پوچھے گی کہ آپ اس پارٹی چھوڑ کر کیوں گئے اس پرشن کا جواب بہت اچھا نوجود دی دے پائیں گے میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ ایک اچھا بیکتی غلط پارٹی میں چلا گیا سوال دیکھیں سمجھداروں کو سمجھا جاتا ہے آگ ایک جولنسیل پدار تھے یہ کس کو بتا جائے گا جو بالبود ہوتا ہے جو بچے ہوتے ہیں جن کو معلوم ہے کہ آگ جولنسیل اور انگلی ڈالنا ہے تو ڈال بھائی جب جلے گا تو ہڑ جائے گا اچھا وہ کونسی پراتھ مکتائیں ہیں اس بار آپ کو لگتا ہے کہ مان لیجئے پنجاب کی جنتہ اس بار پھر سے آپ کو چھنتی ہے تیسری بار پھر سے آپ پر یقین کرتے وشواس کرتی ہے تو کونسی وہ پراتھ مکتہ رہیں گے سب سے پہلے ایسے کونسے کام رہیں گے جو آپ پنجاب کے لیے اور پنجاب کی جنتہ کے لیے کرانا چاہیں گے سب سے پہلے کسانوں کا وکاس کسانوں کو بچوں کو روجگار کی گارنٹی بیہار اور اترپرزیس سے آئے مزدور جتنے ہیں ان کا سمایوجن نوجوانوں کو روجگار ادیمیوں کو ادیم اور یہ سب چیزوں پر ہماری پراتھ مکتہ رہے گی ابھی آپ کے لسٹ جاری ہوئی ہے تیس لوگوں کے آپ کو کینڈیٹس کے نام فائنل کرنے تھے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بہت زلدی ہو سکتے تھے اور پارٹیوں کے مقابلے میں تھوڑا زلدی آپ کر سکتے تھے اتنا وچار ومرش کس لحاظ سے آپ لوگوں نے کہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہمارے یہاں ویکتری چناؤ نہیں لڑتا ہے ناصر بھائی ہمارے یہاں پارٹی لڑتا ہے اور پارٹی ہر جگہ مجبوط ہے اکالی دل کو بھی یہ معلوم ہے کہ جہاں ہم نہیں لڑتے ہیں وہاں ہمارے کار کرتا ہے اور وہ اکالی دل کو سمرتن دیتے ہیں اس لیے جو پارٹی ہوتی ہے پرسنلٹی بیس نہیں ہے ہم لوگ پرسنلٹی میں ہم نے نیتا مانا ہے لیکن آپ دیکھیں اٹل بیہاری واجپی بارہ سال سے بیمار ہیں انہیں جب بستر پر گئے تو انہوں نے کہا کہ میری پارٹی کو بستر پر مت لانا میں بھلے ہی بستر پر ہوں ہم لوگ نیتا آدھارت پارٹی کے ساتھ ساتھ کیڈر بیس لوگ ہیں ہمارا ہر جگہ گاؤں میں کام ہے ہر سہر میں کام ہے ہر محلے میں کام ہے اس لیے پارٹی چناؤ لڑتی ہے ہم لوگ کسی وقتی کے پیچھے بھاگنے والے لوگ نہیں پنجاب کی جنتا کو یقین بہت سارا ہے اور بہت سارے یقین کی بات اگر ہم کی جائے تو کریں تو بہت سارے ان کے سوال ہوتی ہیں جنتا اپنی سرکار پر جس طرح سے یقین کرتی ہے کیا سرکاریں کھری اتر پاتی ہیں اس یقین پر میں نے پہلے ایک سوال آپ سے کیا تھا کہ لوگوں کے ہم بیچ میں تھے لوگوں سے بات چیت ہوئی تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جتنا کام کرائی جانا تھا اتنا کران نہیں پائے آج راج سرکاروں کی تلنا کر لیجی آپ ایک تراجی اوپر رکھیا کانگریس کی کسی راجی کو اور ایک تراجی اوپر مدیپردیس گجرات چھتیس گڑ گوہ راجستان ان کو رکھیا سینریو بدل گیا ہے راج سرکاروں نے یہاں بھاجپا ساسد راجی انہوں نے صد کر دیا ہے کی وکاہ سے دی کوئی کرنا جانتا ہے گریبوں کا اتنا 70% ڈیسیجن کے اندر سرکار کے صرف گریبوں کے لیے ہوئے ہیں 70% آؤٹ آف ہنڈیٹ میں 70% فیزدی بھارت جو گریب ہے ان گریبوں کے لیے کام کرنا راجیوں میں کوئی سوچتا تھا کہ بیٹی آپ کی ہوگی سادھی سرکار کرائی کوئی سوچتا تھا کہ جندھن یوجنا میں کھاتے کھل جائیں گے کوئی سوچتا تھا کہ پتا جی آپ کے ہیں اور درسل رامیسور ہوں کروا رہے ہیں سرکار کروا رہی ہے ریل میں بٹھا کر بس سے گھاؤں سے لا کر کون کرتا ہے یہ تو یوجنا ہے لالے لکشوی یوجنا یوجنا ہے 18 سال کی بیٹی ہوگی 1,18,000 روپے آپ کو سرکار دے گی جنتہ پینسن اٹل پینسن کتنی چیزیں آپ چاہتے ہو کسی نے سیکیورٹی آدمی سے سیویل سیکیورٹی کی بات صرف اس سرکار نے کی ہے اس لیے اور دیکھیں سب سے بڑی بات ہے لاکھوں کا بھرشتہ چار کرنے والے کس مو سے ہم سے بات کریں جنتہ جانتی ہے نرندر موڈی ایک دھے کا نام ہے نرندر موڈی ایک وشواس کا نام ہے نرندر موڈی ایک آستھا کا نام ہے نرندر موڈی تیرنگا کا نام ہے نرندر موڈی اسوک چکر کا نام ہے نرندر موڈی بھارت کا نام ہے نرندر موڈی بسو میں بھارت کا پتا کا پھیرانے والے کا نام ہے تو موڈی جی کے نام پر اس چناؤ میں جو پانچ و راجوں میں چناؤ ہونے ہیں اس بار بھی ووٹ ملنے والے ہیں نشچت طور پر موڈی وہ نیتہ ہے جس کو بسو چاہتا ہے جس کو بھارت کا ایک ایک ناغرک چاہتا ہے نوٹ بندی پر آپ کے کیمرے سب جگہ گئے ہر کیمرے میں ایک ہی کلپ آئی کہ نئی نئی ہم موڈی کے ساتھ چاہے وہ آج تک کا چینل ہو چاہے جو چینل ہو ہمارے کرٹک چینل ہو میں نام نہیں لیتا ایک چینل تو پوری طرح سے چلایا لیکن جنتا کہتی تھی لائن میں کھڑی کہ نئی نئی ہم موڈی کے ساتھ بھلی ہم کو کسٹ ہو رہا ہے ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے لوگ خلاف بھی تھے تھوڑے میں کہتا ہوں تکلیف تو ہوتی ہے نا نیا جھوٹا پہنتے ہو پیر کرتا ہے جھوٹا پھیک دیتے ہو کیا پٹی لگا لیتے ہیں ٹھیک کر لیتے ہیں ماں جنم دیتی ہے پرسو پیڑا ہوتی ہے لیکن کتنا اتنا بڑا نرنے ہے اس نرنے کی ساحس کا دیکھیں نا کس نے ساحس کی آج تک کیوں نہیں اندرہ جی کر پائیں کیوں نہیں منمون سنگھ جی کر پائیں اور آج جو بھارت کی درگتی ہے پچیس ورسوں سے انڈین اکانومکس میں اگر سب سے بڑا کوئی سیر ہولڈر ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر منمون سنگھ چاہے وہ فائنس سیکیٹری کے روپے ہو چاہے ریزر بینک کے گورنر کے روپ میں رہ ہو چاہے ورلڈ بینک کے اس میں رہے ہو چاہے بھارت کی بیتے منتری کے روپ میں رہے ہو چاہے بھارت کے پردان منتری کیا کیا انہوں نے اس دیس کے لیے پانچ راجعوں میں چناب ہیں ویسے تو ہر چناب بہت مہتپن ہوتا ہے اتر پردیش کا بھی چناب ہے کیا دوہزار انیس کا سیمی فائنل مانا جائے بہت کچھ ہے دیکھیں میں اس کو اس لیے نہیں سب چیزوں پڑھتا ہوں فائنل سیمی فائنل یہ پترکار کا کام ہے مجھے جیت ہار کی کیا پڑی آپ بھی پترکار رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہماری جنگ ہے اب میں راجعیتک دلکہ کار کرتا ہوں کمیٹیڈ کار کرتا ہوں میرے نقص سے سکھتا کر رہا آپ جائیں گے تو وندے ماترم بھارت ماتا کیجئے بھارزندہ پارٹی کیجئے کرتا ہوں میں میں کبھی دل بدلو چکر میں پڑھتا ہی نہیں نہ میرا سباہ ہوئے اس لیے جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ سوال آپ کا ہو سکتا ہے لیکن میرا اتر ایک ہی ہوگا مجھے ہار جیت کی کیا پڑی میری جنگ تھی میں لڑا تھا ہم تو ایک لڑا کو اماندار کار کرتا کے روپ میں کام کرتے ہیں جن سیوا کے لیے پہلا دیس پھر دل پھر اس کے بعد اپنے بارے میں سوچتے ہیں بہت بہت شکریہ سر پرباد جہا صاحب پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جنتہ ایک بار پھر سے نہ صرف پنجاب میں بلکہ اور جن راجعوں میں چناب ہو رہے ہیں وہاں پر چنے گی ان کو وہاں پر ان پر وشواس کرے گی ان کی پارٹی پر وشواس کرے گی اب دیکھنا ہوگا کیونکہ جنتہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے جنتہ کے دل میں کیا ہے کسی کو پتہ نہیں آنے والے وقت میں کیا کچھ فیصلہ جنتہ کی طرف سے کیا جاتا ہے پنجاب کی جنتہ کیا کچھ اپنے لئے فیصلہ کرتی ہے وہ کچھ دن بعد صاف ہو جائے گا